نمسکار سفاگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا جسٹ میریڈ اور موت کا تحفہ شادی کے اٹھارہ دن بعد بند کمرے میں وہ کھونی کھیل جو آپ کے بھی ہوش فاختہ کرتے آخر کہاں ہوئی یہ حیوانیت اس کے ساتھ ہی چاکو سے گیارہ وار کرنے والے اس شیطان کی گناہ کی تصویر آپ کو دکھائیں گے بیزبال کی نیشنل پلیئر کی سوسائیڈ میسٹری کا راز آخر کیوں سوشل میڈیا میں تلاشا جا رہا ہے اس کی تحقیقات ہوگی ممتہ کے لیے کیوں ہوئی ممتہ کی چوری یہ جھک جھور دینے والی واردات ہوگی اور دکھائیں کہ باباؤں کی وہ ٹولی جو ٹھگ لیتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز سوچیے ذرا نیولی میرٹ کپل جن کے شادی کو محض محض اٹھارہ دن ہوئے ان کے زندگی کتنی خوبصورت ہوگی لیکن شادی کے اٹھارہ دن بعد پتی اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کا تحفہ دیتا ہے فیشیپن بھی ایسا کہ رونگ ٹیک کھڑے کرتے چاکو سے دنہ دن وار کر کے بی بی کی جان لیتا ہے آخر کیوں ہتیارے پتی نے خود پر بھی حملہ کر لیا یہ میسٹری کیا ہے ایک اور شہر میں چاکو کے بار سے رشتہ لہو لہان ہوا دیکھئے شادی کے اٹھارہ دن بعد موت کا تحفہ مہو میں میرچ کا خوفناک دی ایٹ بلاسپور میں حیوانیت کی حدے پات چاکو سے وار رشتہ لہو لہان دو شہر شیطان شوہر سے سکتے رشتے یہ گھر وحشیپن کی گواہی دے رہا ہے جس کمرے میں خونی کھیل کھیلا گیا بستر خون سے لال ہے تو فرش رشتے کے لہو لہان ہونے کی خوفناک تصویر پیش کر رہا ہے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک خون ہی خون جس گھر میں بائیس سال کی انجلی دلہن بن کر آئی تھی وہاں سے اس کی لاش نکلی شادی کو مہز اٹھارہ دن ہوئے تھے آخر انجلی کا قتل کس نے کیا نئی نویلی دلہن کو موت کا تحفہ کس نے دیا تو انجلی کا گرے گار بھی اسی گھر میں موجود ہے جس نے انجلی کے قتل کے بعد خود پر بھی چاکو سے وار کیا ان دور کے پاس مہو کے کوتوالی تھانا علاقے میں جو ہوا وہ رومٹے کھڑے کر دیتا ہے پولیس کے پاس صبح ریپورٹ آئی تھی کہ ایک لڑکی جس کا نام انجلی ہے اور جو کی ماتر بائیس سال کی ہے اس کے پتی نے اس کو چاکو مار کے ہتیا کی ہے جس میں پولیس موقعے پہ پہنچی اور مرتکہ کو پی ایم کے لیے ہسپیٹل پہنچ آیا آخر ایسی بربرتہ ایسی درندگی اتنا گصہ کہ جان ہی لے لی وہ بھی اتنی بیرہمی سے انجلی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس کا پتی وکی ہے جس نے شادی کے 18 دن بعد بیوی کا بیرہمی سے قتل کر دیا رشتے کا خوفناک دی اینٹ کر دیا آخر کیوں رشتوں کو تلانجلی دی گئی وکی پیدھمپور میں کام کرتا تھا شروعاتی تفتیش میں یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ وکی کو شادی سے انکار تھا تو کیا یہ انکار ہی انتقام کی وجہ بنا جو آپ کو بھی چوٹ لگائی ہے ہاتھ میں اور جس کے کارن وہ بھی ابھی تھوڑا گھائل تھا جس کو بھی اس کے علاج کے لیے ہسپٹل پہنچایا گیا ہے ان کا جو شادی ہوئی تھی 18 دن پہلے ہی ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا پرانتو اس کا اندرونی کارن کیا ہے وہ جب پوچھتا چھو پائے گی لڑکے سے تب ہی پتا لگے گا مہو میں پتی کی ہیوانیت کی تفتیش جاری ہے اب 36 گڑ کے بلاسپور میں آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں اس مہیلہ کے جسم پر یہ نشان زخمی رشتے اور شوہر کے ٹورچر کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں سرکنڈا تھانے میں ماملہ درج کیا گیا FIR کے مطابق شرابی پتی نے ایسا ظلم ڈھایا جو دل تہلا دے پتنی کے گردن پر چاکو سے گیارہ وار کیے بندھا پارا میں یہ واردات ہوئی دو شہر میں یہ تصویریں سوال کر رہی ہیں کیوں درکھ رہے ہیں رشتے کیوں گائب ہو رہی ہے رشتوں سے مٹھا ان دور سے وکاس سنگھ چہان اور رائپور سے یوگل تیواری کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھپردیش 36 کر ایک گھر سے 22 دن کا ماسوم کڈنیپ ہو جاتا ہے جسے اس کی ماں کے پاس سے کوئی سوتے وقت اٹھا کر لے گیا آخر وہ کڈنیپر کون ہے جس گھر میں پہلی سنتان کی کلکاری گونجی تھی اس پاریوار میں دشمن کون ہے کولاسا ہوش اڑا دے گا 22 دن کے ماسوم کا پرہن ماں کرے کلیجے کے تکڑے کا انتظار پاپا کا پاپا کا دولارہ پریوار کی تو جان بستی ہے جس میں جس کی کلکاریوں سے آنگن گونجتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر سب کے چہرے پر نور آ جاتا ہے لیکن نہ جانے کون اس ماسوم سی جان کو اس کی ماں کے پاس سے اٹھا کر لے گیا سوچئے ذرا اس ماں کا ایک ایک پل کیسے گزرا ہوگا جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بچے کو کس نے کڈنیپ کیا کیوں کیا کسی سے اس کی دشمنی بھی نہیں تھی ماملہ تھانے پہنچا کوردھا کے کبیر دھام کے ترے گاؤ تھانا علاقے کا یہ ماملہ ہے آخر کون ہے اس پریوار کا دشمن جس نے اس گھر کی خوشیاں چھینی تھانا ترے گاؤں میں تارثی لالو رام نیا ترے کوٹ لی تھی کی ان کے 22 22 دن کے بچے کو کوئی ات پیار وی تی اٹھا کے لے گیا جس پر تھانا ترے گاؤں کیسے ہوئی یہ سنی رات کو قریب 9 بجے پریوار کھانا کھا کر سو گیا ما سون دادو اپنی ماں کے پاس بستر پر سو رہا تھا لیکن جب دادو کی ماں کی نید کھلی تو بچہ گائب تھا پون کماری اور شف کمار کی یہ پہلی سنتان ہے کیا کوئی اور ماسوم بچے کو اٹھا کر لے گئی پولس والے اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے جس گھر میں ماسوم ملا دراصل وہ مدھو بائی کا گھر تھا جس کی تین سال پہلے شادی ہوئی تھی آخر اس نے ایک ماں سے اس کے لال کو کیوں جدا کیا تو اس کے پیچھے جس دیکھ کر اس کی ممتہ جاگ اٹھی اور پھر ممتہ کے لیے ممتہ کی چوری کی گئی سوری گود کو بھرنے کے لیے اولاد کی چاہت میں جرم کا جو راستہ اکتیار کیا گیا وہ حیران کر دیتا ہے کبردھا سے منیش مشرا کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز ایٹین مد پردیش ہتیس گر بیس بول کی نیشنل پلیئر جو کھیل کے میدان میں جھنڈے گار تھی لیکن اسی کھلاڑی نے موت کے آگے گھٹنے ٹھک دیے جس قابل بیس بول پلیئر نے پریوار کا انام روشن کیا اس نے آخر کیوں موت کے گلے لگایا سوسائٹ کی میسٹری کیا ہے اور کیا موبائل سے کھلے گا موت کا راز آخر سوشل میڈیا پر دوستوں کی کیوں ہو رہی ہے پر تال کھانا سنجیری نگار و چھتر کی کالونی میں دو دن پہلے ایک نو یو تین نے ہاسی لگا کا جیون سما کیا پوش بارٹم کرائے گیا تو یہ نششی تھا کہ اس کے نتیو جب ہاسی لگانے سے ہوئی ہے اس کے پورے کمرے وہ اکیلے رہتی تھی اس کے ماتا یا اس کی دوستی تھی یا اس دوستی کے دوران ایسی بات ہوئی جس سے یہ پیریت ہوئی دوس پیریت ہوئی کہ اس نے آت مچیا کی تو ان سب ہی انگلز پہ ہم دھان میں رکھتے ہوئے باری کسی جانچ کر رہی سنجنا کی سوشل میڈیا پروفائل کھنگالی جا رہی ہے اس کی کس دوستی تھی کیا دوستوں کو کچھ راز پتا ہے کیا سنجنا کسی بات کو لے کر پریشان تھی آخر ایسی کون سی بات تھی جس نے ایک خلاری کو موت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس ماملے کی تفتیش میں ایک اور بات سامنے آئی ہے سنجنا کے پتا کے دوست نے پندرہ دن پہلے ایک آویدن تیار کیا تھا لیکن پولیس کو یہ آویدن نہیں ملا آپ جو بتا رہے ہیں کہ لڑکی کے پتا نے کوئی شکایت پولیس تھانے مدر زکر آئی ہے میں دونوں تھانوں میں سنجیدی نگر اور تھانا گڑھا میں کوئی سرچ کرا لی وہاں پہ کوئی شکایت نہیں دی بلکی مجھے یہ پتا چلا کی لڑکی مرتکہ کے پتا کا ایک دوست ہے اس نے اپلکی سنہ دن پہلے ٹائپ کروا کے رکھی تھی جو بھی ہے پر وہ پولیس کو نہیں دی تھی آخر اس آویدن میں کیا لکھا تھا کیا سنجنا کی پریشانی کا ذکر تھا اس میں یا پھر کچھ اور کیا کوئی تھا یا پھر ایسی بات جس سنجنا پرطاڑت ہو رہی تھی ایسے کئی سوال ہیں ایسے کئی اینگل ہیں جس وقت پولیس کی ٹیم جانچ کر رہی ہے آخر سنجنا کا گنہے گار کون جبل پر سے پون پٹیل کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی مد پردیش شکتی گر ایک گھر میں 65 سال کے بزرگ کا قتل ہوا علماری کھلی تھی گھر کا سامان بکھرا ہوا سوچئے جب سین آف کرائم ایسا ہو تو کیا لگے گا یہی نا کہ کوئی چوری کے ارادے سے گھر میں آیا اور ہتیا کر دی لیکن یہ کرائم سین کریئیٹ کیا گیا تھا یعنی جب بدل گیا سین آف کرائم چوری میں مرڈر کا راز قید بزرگ کا بے رحمی سے قتل کس نے کیا تھا وار گھونگٹ میں قید راز بری نظر سسر کا مرڈر جرم کی یہ وہ کہانی ہے جب 65 سال کے بزرگ کا رات کے اندھیرے میں بے رحمی سے قتل کیا گیا سر پر چوڑ کے نشان تھے لکڑی کے گھٹکے سے وار کیا گیا تھا آخر یہ حملہ کون کر سکتا ہے اب سین آف کرائم کو دیکھئے الماری کھلی ہوئی تھی بیٹی بھی کھلی اور گھر کا سامان بکھرا ہوا تحقیقات میں اگر یہ سین دیکھا جائے تو کسی کو بھی لگے کہ کوئی چوری کے ارادے سے داخل ہوا ہوگا آروفی کا راز کھل نہ جائے یا پھر یہ کہیں کہ واردات کو انجام دینے میں بزرگ روڑا بن رہا ہوگا تو بزرگ کی ہتھیا کر دی گئی لیکن یہ کرائم سین کریٹ کیا گیا تھا کیونکہ پوٹر چھتران ترگت سیمری گاؤ میں ہوئے ورد 60 سے 65 سال چندربان دویدی کے ہتھیا کی گلتھی کو پولیس نے آروپی چھوٹی بہو کو گرفتار کیا ہے 65 سال کے بزرگ چندربان کا قتل کسی بدماش نے نہیں کیا نہ ہی کوئی چور چوری کے ارادے سے داخل ہوا تھا تفتیش میں ہر طرف پولیس تیر چلاتی رہی لیکن ساری تیوری خارج ہوئی اور پھر شک کی گھر کی چھوٹی بہو پٹی کی جس پوست آچ ہوئی اور گھونگٹ میں قید گناہ کا راز فاش ہوا چھوٹی بہو نے کہا اس نے اپنے سسر کا خط لکھی سوال تھا کیوں آروفی بہو کے مطابق سسر کی اس پر بری نظر تھی واردات والے دن مرتک کی چھوٹی بہو گھر پر اکھیلی تھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر سسر نے زبردستی کرنے کی کوشش کی جس کے ویرود میں چھوٹی بہو نے لکڑی کا ایک گھٹکہ اٹھا کر اپنے سسر پر تاب توڑ حملہ کر دیا اس حملے میں چندربان بری طرح گھائل ہوا اور اس نے دم توڑ دیا رشتوں میں وحشی پن کی یہ کہانی حیران کر دیتی ہے ستنا سے شیویندر سنگھ بگھیل کے ساتھ بیور ارپورٹ نیوز 18 مدھی پردیش 36 اور چلیے بڑھتے آگے اب ہم آپ کو دکھائیں گے وشی کران کا کھیل فرضی باباوں کی وہ ٹولی جن کا گیٹ اپ دیکھ کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بابا نہیں بلکہ نٹور لال کی گینگ ہے تو یہ خلاصہ ضرور دیکھیں کہ کیسے بابا بن کر بکتیوں سویر دیکھیں کیسے سادھو کے بھیش میں تھگ گھوم رہے ہیں کیسے لوگوں کی بھاونہ سے کھلوار کر رہی ہے یہ ٹولی کیسے تھگی کے کھیل میں ماہر ہے یہ فرضی بابا تھانہ کتوالی میں ایک ریپورٹ درجہ ہوا تھا کہ راسی جو جو جلی شاپ ہے اس کے شاملے دیش بھر میں فرضی سادھو بن کر لوگوں کو تھگنا ان کا اصل کام چند منٹ میں کرشمہ دکھانے کا دعوی امیر بنانے والی چیار جس سے یہ شکار کی آنکھوں سے کاجل چورا لیتے ہیں اگر ایسا کوئی بابا آپ کو لالچ دے تو زرا سنبھل جائی ہو شیار ہو جائی کہیں یہ فرضی بابا کی ڈولی نہ ہو سادھو کے بھیش میں نٹور لال نہ ہو سادھو جیس جس کیس کی پولیس تفتیش کر رہی تھی اور پھر ان فرضی باباوں کی کنڈلی سامنے آ گئی آروپی پنجاب کے رہنے والے ہیں جن آروپیوں نے رائی پور آ کر گیٹ اپ چینج کیا اور مال پر کیا ہاتھ سا سمجھ رہے ہیں چھگی کی اس چال کو دھوکھا نہ کھائیں اپنی اکل لگائیں رائی پور سے یگل تیواری کی ساتھ میور ری پور نیوز 18 مدھی پردیش 36 گھر اور اسی کے ساتھ آج کریم نلز میں بس اتنا ہی مجھے دیجی جاست اور آپ رکھ اپنا خیال نمسکار